پہنچا گے جو اس دل پہ تو رہے لے نسیرہ پہنچا گے جو اس دل پہ تو رہے لے نسیرہ پہنچا گے جو اس دل پہ تو رہے لے نسیرہ بے آواز لگا اور بھی کچھ مارک بارچ آپ نے بچے نے بارچ اولاد نے بارچ جس طرح تسری درنے ہو آپ نے نوکرنے بارچ جن ڈرنے ہو بے کو جی میں قرآن شریف پڑھ رہا ہوں جس کا اس آیت پر اس کے مفہوم پر ایمان نہیں ہے وہ دارہ اسلام سے خارج ہے مردود ہے سکھ ہے ہندو ہے قرآن پیش کر رہا ہوں تم ایسے ڈرتے ہو جس طرح تم اپنے بارے میں اپنی اولاد کے بارے میں ڈرتے ہو نہیں کبھی تم نے بڑے اگر اچھے ہوگی اگر کوئی نوکر یا تمہارا کوئی خادم جس کو عجرت پر تم نے رکھا ہوا ہے کبھی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو تم اسپطال میں اسے پوچھنے بھی چلے جاؤ تو بڑی بات ہے وہ اپنی وہ بھی اپنی لالچ کے لیے جاؤ گے کہ مڑ کر یہ جب ٹھیک ہوگا تو مجھے اچھا مالک سمجھ کر میری اور خدمت کرے گا اس لالچ پر جاتے ہو اس میں بھی تمہاری خودغرضی ہے ہنساریاں کھلوانے ہو تم جو بیمار پرسی کرتے ہو محلے میں جاتے ہو غریبوں کو پوچھتے ہو اے جناب غریب لوگ انہیں کمی جمی لوگ انہیں نندل دعوت دے ہو انہاں بلاو اچھا سلوک کرو کہ ہوں جے کال ووٹ منگنی پیسی تے اے یاکسون اے بڑے آکان انداتان تے بخل نیا تے بخیلی نیا پندہ بدیاں یہاں جڑا ہے تو روکے تے پیسے گرنا ہے جس طرح مولوی تے نادخان گرنے انہیں نہیں تھی پیسے پاسی ہو گئے پہ کتنے دتے سے اتن غریبم یا رسول اللہ غریبم وکدرت آ چھوڑ امیرم یا رسول اللہ امیرم اتن آنا میں تا حضور رینات صرف پڑ رہاں اساں کوئی لالج نہیں تے اتھے ہی سٹے تے مولوی بھی تکنن اے دتاس لفافے ویچ صرف چٹا لفافائی ویچ گارہ رپے پہ اون ونجنے نہ کرایا بھی آئے کے نہیں اتھے ہی گرنن جمع مالم وعدد مچو محبت رسول اللہ اے مقام اے آج کار ٹی وی تے سنو نا بڑے نادخانہ نے آرین تفسرے تھے بڑے انٹرویو نشر ہو رہے سارے او کل کسی سوال کیتا ہے او ساکھا جیرا تساں اتھے جڑے ویلہ سٹنن اے اچھا نہیں اے شانے اے نادخانہ خلافے بڑی اچھی اس گل کی تھی بندے جس کی تھی اے جی تے اتھو آنے جناب اساں تا حضور نال لسبتے تے بچوئے اتھو گرنن تے اتھو اے جناب کے محلے والے غریب لوگ آماں اے کمی لوگوں جی بچارے اساں نے مزہرین رہنے والین محلے جینا نال اچھا اخلاف کرو او سم نے رہنن کہ اساں جناب اے بڑا آلی خاندان ہو کے تے اساں بڑا غریب سمجھ کہ اسا نال میرے بانی کرن اے نی پتا لگنے کہ اے جڑے وڈے خاندانی ہونے اے اکثر غریباں تیل دینے ہونے جی اے تیل دینے ہونے تے تیل اسے لئے پتا لگنے جس لئے تیل اندر رچ ونے تاں تیل اپنا سر دین ندر تنے او خوش ہونے بڑے لجپال لجپال نہیں اے تساں ٹکڑا پا رہن اے کسی ویلے استعمال کرسن تے تساں پشتاں یاد رکھسن او دنیا تُو لجپال ٹور گئے لے او لجپال گئے سمجھائی؟ اس واسطے اے نوکر آمی تاں پوچھنے ہو بیمار ہو گئے تاں جے اے خوش ہو ویسی تے مڑ کے چنگی خدمت کرسی لوگاں کے تعریف کرسی اللہ دا بندہ سمجھ کے اللہ کی مخلوق سمجھ کر اپنے جیسا انسان سمجھ کر تم اس کو نہیں پوچھتے اس کی خدمت نہیں کرتے جو تمہارے اور میرے آقا کی سنت ہے تم اتنے خود غرض ہو اتنے حریص ہو پھر بھی اللہ فرمایا تخافونہم کخیفتکم انفوسکم تم اتنے ڈرتے ہو کیا اپنے نوکر اور ملازم کے بارے میں جس طرح تم اپنے معاملات میں ڈرتے ہو کے مطلب ہویا فرمایا 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 جڑے بندن پترون جڑے اکل ماندون اتھے یالمون نہیں فرمایا کیونکہ بڑے بڑے علم والے بھی لیکن او اے جی چاکھ مارنن ثابت ہوا کہ اللہ نے یہاں یالمون نہیں فرمایا یاکلون فرمایا اس لیے کہ علم والے جو ہیں وہ اکثر حریص ہوتے ہیں وہ خود غرض ہوتے ہیں یاکلون مطلب ہے کہ علم اور چیز ہے عقل اور چیز ہے اللہ دیکھے فرمایا اِنَّا فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْعَرْدِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالْنَحَارِ وَالْفُلْقِ اللَّتِي مطلب یہ ہوا کہ چار لفظ پڑھنے سے منطق فلسفہ صرف ناو منطق بیان تفسیر کہ چند الفاظ لٹ لینے کو علم نہیں کہتے اگر علم کا یہ مقام ہوتا تو اللہ یہاں یاکلون کے بجائے یا علمون کہتا مطلب ہے بڑے بڑے علم والے جڑے دعیے علم لیکن اتنی سمجھ نہیں اوہ اللہ نال شریک ٹھہرا کے بیٹھے بندیاں وہاں بندوں کو شریک بنا کر بیٹھے ہیں کس طرح اسی واسطے فرمایا یاکلون میں ان کو مخاطب کر رہا ہوں جو عقل مند ہیں جو زیادہ لفظوں کے آڑتی ہیں وہ اٹھ جائیں وہ اس آیت کا مخاطب نہیں ہے جو کہتے ہیں یہ ہے یہ ہے جو لفظوں کی آڑتی ہیں فرمایا نہیں یاکلون اکل مند لاؤ ان پاڑ ہوئے لیکن اکل ہوئے ان پاڑ ہوئے ان پاڑ انگوٹھا لانے والا ان پاڑ انہاں مولویاں انہاں پیران کو لوں بہترے جڑے علم نے منار ہوتے چڑھ کے تھے دنیا آواز دے رہے ہیں ان کے سی بڑے بڑے عالمان تے لیکن قرآن نے اس نے مخاطب نہیں ہو وہ اللہ تھی ذات اور صفات مخلوقاں شریک کر رہے ہیں اندر انہاں دے مشرکانہ قائدہ فرمایا ہو میرے مخاطب نہیں اس واسطے کہ میں کسیوں دینا اگر میں کسی کو کچھ دیتا ہوں تم نوکنوں کو اپنے ساتھ شریک کرتے ہو تو کیوں اللہ نے مثال دی اس کا مطلب یہ ہے کہ شرم کرو تم اپنے ساتھ اپنی پرابٹی اپنی ملکیت اپنے مال مطا اور محلات میں اپنے نوکر کو شریک کرنے کی جرت نہیں رکھتے کہ کل نوکر میرے ساتھ بیٹھے تم اگر کہو کہ ہم دکاندار ہیں گدی پر نوکر کو ساتھ بٹھاتے ہیں تو اس کا جواب میں دوں گا تم اس لیے بٹھاتے ہو نوکر کو نوکر سمجھ کر نہیں بٹھاتے نوکر کو اس لیے سمجھ کر بٹھاتے ہو کہ یہ مجھ سے زیادہ پڑا ہوا ہے میں بدھو ہوں مجھے اللہ نے دولت تو دیا لیکن حساب نہیں جانتا تو پڑا ہوا نوکر ہے تنخواہ بھی زیادہ ہے اس کی خوش آمد کرتے ہو یہ زیادہ پیسے کما کر دے گا تم اپنے نوکر کی پیسے کی حرصہ اور لالچ میں عزت کر رہے ہو لیکن پرابٹی تو پھر بھی اس کو نہیں دی تم نے جائداد میں تو پھر بھی شریک نہیں کیا فرمایا شرم کرو بغیر تو او بغیر تو شرم کرو کہ اپنے نوکران تنخواہ بھی اپنی جائداد تے پرابٹی تے کوئی پیر اپنے نوکران کسی مرید گدی تے نال بٹھانے بولو پیران تیڑی پھوک ہو نہیں اپنے رشتہ داران ہی بٹھانے اوہ آنے نے جلہ جلال اوہونی سیٹ صرف اللہ آسان دیتی یہ ہمارے ساتھ کون ہے ہم بھی اپنی گدی پہ وعدہ لا شریک ہیں اتنی پھوک تے اتنا کبر انہیں اندر پھسیا ہو رہے ہیں تو اسی کیا اس دور نے پیرا جلیت بغدادی سمجھنے ہتھے گلے گلے تک دنیا دے وچ لتھین دبین دنیا دے وچ دنیا دی لالچ اور ہرسچ کے میں تے کے کوئی اور سمجھ آئی صرف گلہ میں تسان داس رہا تے گدی تے کوئی نہیں بٹھانا نال بٹھاؤنا مزہ آویں جے تے فرمایا گدی تے کوئی پیر نہیں بٹھانا کوئی شیخ الحدیث کسی طالب علم کو اپنے مسند شیخ الحدیثیت پر نہیں بٹھاتا کوئی شیخ القرآن کسی طالب علم کو اپنی گدی پر ساتھ نہیں بٹھاتا کیونکہ وہ فرق رکھنا چاہتا ہے بڑے احمق ہو کہ اپنے ساتھ تمہاری ازنی امتیاز اور عزت کا سلوک ہے تے جنی کھنیاں چاہ کے میں نے نال شریک پہ بڑھانے ہو جڑا سینڈ نہیں پونسکنا جڑے نکے تو مکھی نہیں اڑا سکنا وہ میں نے نال شریک بنا دیتا ہے ہے جی اے جناب پیر صاحب پتر دے سن اے مولی صاحب نے تعویز نال جناب پتر جمسی اللہ کو فارغ ہو گیا یہ باتیں آپ ایک پیر کی زبان سے سن رہے ہیں میرا ایک درگاہ سے تعلق ہے کہاں گئی وہ رسول اللہ کی توحید کہاں گئی وہ صحابہ کی توحید وہ حسین نے جو علم جہاد بلند کیا تھا کربلا میں وہ اعلائے کلمت الحق کی آواز کہاں گئی رسول اللہ کی امت کیوں سو گئی ہے افسوس کا مقام ہے کہ نہیں بولو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے اب ذرا سے ہٹ کر کوئی بول دے یہ تو وہابی ہو گیا ہے جو یہ توحید بیان کرتا ہے یہ وہابی ہے تو نبی ساری عمر توحید بیان کرنے رہے انہاں کے آکسو دیکھ قرآن ساری توحید بیان کر رہے اللہ کے آکسو اللہ ہے وہاب اللہ کیا ہے وہاب تو وہاب کا کیا مینہ بنا جو وہاب والا ہے وہ بنا وہابی اے سنے ہو بھائی اہل سنت تُسی پریلوی ازرات میرے تے فتوہ نہ لائے ہو میں صرف وہابی نہ میں نہ دا سریا وہاب بہو دینے والا وہاب میں نے بہت دینے والا وہابی بہت دینے والے کا خاص بندہ وہابی ہے جی اس کا لغوی معنی تو یہ ہے لیکن اس کو ذرا سمجھیں یہ نام رکھ لینا وہابی اور بات ہے لیکن اس پر یقین رکھنا ہے جی کہ میں تو اسی سے مانگتا ہوں تے پھر چندے بند کرو اور آپ کو متحدہ امارات سے جو ایڈ ملتی ہے وہاں سے آپ کو جو پیسے آتے ہیں سعودی عرب سے وہ بند کریں کیونکہ آپ وہابی ہیں اللہ والے ہیں تے مطلب دعویٰ کرنا وہابی اللہ والا وہاب والا تے ہاتھ چھنے کو پنجا پاسے ایک چھنی سعودی عرب دار ایک چھنی متحدہ مارات دار ایک ادھر ایک گال پھر سجنی نہیں ایک گال جڑی سجنی نہیں پھر مزہ تے آنا یا کدھر گیر مو کم گیر ایک بوہ پکڑ یا نہ بدل اے تا غلط ہے نا اے تا اکبر الابادی فراکیا کہ زبان پہ آیا اے ایا کا نستائی بھی رہی زبان پہ آیا اے ایا کا نستائی بھی رہی بتوں کے پاؤں پہ لیکن میری جبیں بھی رہی بتوں کے پاؤں پہ لیکن میری جبیں بھی رہی بتوں کے پاؤں پہ کھلو کے پڑھنے وہاں بھی یا ایا کا نعبود وی یا کا نستائی کتنی بڑی گار صرف تینے کلو تینی عبادت منگنے تینی عبادت کرنے ہاں تے صرف تینے کلو منگنے وہ اسی تا کولے سہی ہے اسانے تا کئی بوے سہی ہے اور ذرا انصاف نکالا میں سنو نا ہاں میں آکھے آسانے تے کئی بوے سہی تُسی تا ہک بوے والے ہو زبان پہ آیا اے یا کا نستائی بھی رہی اسی اللہ تاکل منگنے اثر بس تو ہی دینے والے ہو وہ ہی دینے اللہ نہیں کہ ادھر کو منگنے ہو دعویٰ کر کے جو آپ سعودی عرب سے لیتے ہیں متحدہ امارات سے لیتے ہیں یہ بت ہیں یاد رکھو اللہ کے علاوہ جس سے مانگا جائے وہ بت ہے تو کیا سعودی عرب بت نہیں ہیں متحدہ امارات اور ان کے شیخ جو ہیں وہ بت نہیں ہیں تے اللہ نہ واسطہ نے میں گزارش کر ساں تو ہید میں بیان کرتا ہوں لیکن میں اس گزارش کے ساتھ کہ اپنے نام سے اپنے اس پارٹی کے نام سے وہابی کا لفظ کٹ دیں آپ اس قابل نہیں ہیں کیونکہ وہابی کا مہنہ ہوتا ہے اللہ والا وہاب والا تو آپ تو کئی والوں کے لیے ہیں آپ تو سعودی والوں کے لیے بھی ہیں متحدہ امارات والوں کے لیے بھی ہیں یہ کیا ہے زبان پہ آیا ہے یا کھنستائی بھی رہی اے بت ہیں سارے بت ہیں تو زیانے ہوگی نہیں اللہ تو زیادہ سارے بت ہیں اے بت نہیں اپنی باری اصاں بلنے اصاں ہوتے ہیں چڑھنے ہوتے ہیں اپنی باری اپنے موں تک ہونا کیے کر لے بھی بڑے مواحد بڑھنے ہیں یہ سب جھوٹے ہیں دعوے اے جتنے دعوے کرنے ہیں ہم مباست ہیں ہم اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے کسی سے نہیں پکارتے کیا نہیں کرتے یہ سب جھوٹے ہیں اللہ دی طلب سارے بے خبران جاؤں کارا کے خبر شود خبرش باز نیامد کارا جساں ایک خبر ہو بینجے نا کہ میں وہابی ہاں میں اللہ والا ہاں وہابی میں نے اللہ والا ہاں ہاتھ مصیر ہاتھ مصیر ہاتھ مصیر ہاتھ مصیر میری بات سن رہے ہیں تھکے تو نہیں ہیں وہابی وہاب وہابا یاہبو وہابن وہاب بہت دینے مبالغِ اے جی اس والا بہت دینے والے نہ بندہ خاص بندہ وہابی اے جی تفر کے وے سجا خبہ کوئی گھوٹ نہیں چھوڑنا کوئی گھوٹ نہیں چھوڑنا بندہ ہاتھ کر چھوڑے اگے تے موٹ نہیں چھوڑنا کیونکہ موٹ وچ پیسے ہونے نا وہابی کوئی گھوٹ نہیں چھوڑنا جب بندہ ہاتھ چاہ دے ہوئے تے موٹ نہیں چھوڑنا پھر آنے جناب اسی توحید پر آستا تو اسی بھی کھوڑے ہو جس ہاں خبر ہوئیں جے نا سادھی آنا ہے کان را کے خبر شد خبر اشباز نے آمد جس ہاں اس نے خبر ہوئیں جے پھر اوہ بے خبر ہوئیں جے اوہ چوپ ہوئیں جے اوہ ڈنڈ نہیں پانا ہونا کبھی مہین الدین اجمیری نے کہا کہ میں وہابی ہوں میں اللہ والا ہوں عبدالقادر جیلانی نے فرمایا کہ میں اللہ والا ہوں وہابی ہوں وہاب والا ہوں علی حجویری نے کہا کسی ہمارے شیخ نے کسی پیرنکار نہیں جڑے اے اونن انا اکھوان ہیں کہ اِنہ آنکھو یا آپ آنے اَلَا اِنَّا اَوْلِيَا اللہِ لَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ بَلَا هُمْ يَحْدَنُونَ یا لوگا آنے تُس ہی آخ ہوئی نا اے اللہ دے والین اے میرے دو سو اُنہ آقا نہیں آکھیا اے عجیب تب کہہ یہ آنے وہابی میں اللہ والا ہوں اہ پڑے مووں اللہ پاوے من نہیں نا اے اکھے جناب تواف کارن بندہ پہ آنا ہے سارے پہ بھرنے آجی تو بڑے بڑے ہونے اللہ آنا ہے اللہ ہم لب بیک اللہ ہم لب بیک اللہ آنا ہے گو بیک جول دہو پیچھے آٹھے بندہ آکھے لب بیک اللہ کے گو بیک آپ نے مووں مٹھو نہ بنو تو ساں ہور بھی کوئی آنکھے رہا اللہ خود آنکھے بتا تیری رضا کیا ہے کسی ولی نے کہا اللہ کی بارگاہ میں اپلیکیشن پیش کی کہ مجھے ولی اللہ کہو سارے بیچارے چپ حضور کے زمانے میں جب آفتاب نبوت چمک رہا تھا کسی ولی کی شان مجال کیا ہے کہ آفتاب نبوت کے سامنے چمکے وہ کیا صحابہ ولی نہیں تھے ایک بندہ ماں کھو لگا اکھے جی یہ صحابہ واسطے رضی اللہ تعالیٰ عنہمیں تے بزرگاں واسطے رحمت اللہ لائے اکھے اے صحابی جڑن اے ولی نہیں مینی اور گل سنے جواب دے میں کیا جس میں لے اے آیت لتھی ہے اس میں لے جڑے بندے مخاطب ہیں اول مخاطبین کون صحابی اللہ جیسے لے فرمایا مخاطب کون ہے جڑے دو چار سو سال آزار سال بعد پیدا ہوسا قرآن کی کوئی ایسی آیت بتاؤ کہ جس میں اللہ نے چودہ سو سال بعد کسی آدمی کو مخاطب کیا ہو جو اس دور اس وقت موجود تھے وہ مخاطب ہیں تو ثابت ہوا کہ ولایت کبرہ صحابہ کو حاصل ہے اولیاء اللہ ہیں اور نبی بھی سنو رسول بھی سنو مرتبہ فیض پر جب جاتا ہے تو رسول اور نبی بھی اللہ کا ولی ہوتا ہے پہلے ولایت ہے پھر نبوت ہے ولی کا بڑا مقام ہے کیوں اللہ اپنے دشمن ولی کا مہینہ دوست اللہ کسی دشمن کو دوست بناتا ہے نبی بنایا اللہ نے کسی اپنے دشمن کو اللہ نے کبھی اپنے کسی دشمن کو نبی بنایا کیا یہ آدم سے جناب محمد تک جتنے نبی تھے ماذ اللہ ماذ اللہ یہ اللہ کے دشمن تھے اللہ کے دوست تھے تو لفظ ولی کا اطلاع ان پر بھی ہوا کے نہیں تو یعنی نبوبت کے اعتاہ سے پہلے نبوبت کے منصب پر فائض ہونے سے پہلے یہ ملی ہوتے ہیں جب کس وقت جب یہ غارِ حرا کی طرف چلتے ہیں جب ستو لے کر غارِ حرا کی طرف جاتے ہیں اور جب اللہ فرماتا ہے وَوَجَدَكَ دَالًّا فَحَدًا وَوَجَدَكَ آئِلًا فَاخْنًا یہ وہ دور ہے تو دال لن کا کیا معنی ہے ماذا اللہ گمرا کئی چبل ہونے نا گمرا جدی پوچھتی گمرا وہ آنے نہیں دال لن ہے میں نے گمرا عجیب بھائی آپ گمرا ہوئے تھے پوری امت احدہ دینا پہ حد ہوگی دال لن کا یہ معنی نہیں ہے دال لن کا معنی ہے تو میری راستے میں وارفتا تھا عشق نہیں اس منزل اچھ پہنچے ہیں کہ تُدھا پتہ نہیں لگنا اندر تینے ہوق اٹھنی یہ کہ میں پکاراں کسی نے عبادت کراں کہ دے تُو کعبے وچھوننا ہے کبھی تم کعبے میں جاتے تھے کبھی غارِ حراقہ سفر کرتے تھے تمہیں راستہ اور منزل متعین نہیں تھی کہ تم کیا ہو چالی سال بعد نبیاں اللہ دسیا تُو نبیئیں تُو دا پہلے دس چھو رہا تُو وہبیئیں اللہ والے حد ہو گئی چالی سال نبیاں گزرے تھے اللہ کیا تُو میں نبیئیں اکرا بسم ربکاللزی خلق خلق الانسان من حلق پاڑ ہوئے پاڑ پاڑ جے دنیا پڑے پاڑ جے دنیا پڑے اکرا حکم ہے پاڑ اس پلے پتہ لگا گئے زمیلونی پلا پاو مہنے تھے کیا میں خدیجہ تُو ورقہ بن نوفل کو آپ گل کی تھی فرمایا مہا تھنڈ پھی لگنی کی ہوئے آواز آئی ہے ایک شکل سامنے میں نے آئی اس میں نے آکھا اکرا میں کہا ماں نہ بکارین اس نے دو میں نے ایک کہا ماں نہ بکارین میں ان پڑھا ایک تیہ میں نے ماں نہ فی ہے نا ماں نہ بکارین ایک کہا ماں نہ بکارین نہ پڑھنا ہو تو کونے پڑھانے والا اس آنکھ جس تودہ پیجے ہیں آئے ایک امتی آیا حضرت جنید بغدادی تھی جس میں روح کبز کرو لگے فرشتے آیا فرشتہ تیارتی کی تھی کہ تیار ہوگا جو جناب بلاب آگیا خبردار ماہ آتھلا میں ایک جناب محمد الرسول اللہ ایک ادنا امتی وہ تا آپ نے ادنا امتی سمجھنے پاہ میں جنید بغدادی پہ آگئے ادب گاہِس زیرِ آسمان از عرش نازکتر نفس کم گرتمی آیت جنیدو بایزی دین جا انا آکھا جناب کیوں انا آکھا خبردار ماہ آتھلا میں کیوں اُس زاکھا اُس آکھ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِرْ رُوحِ اُدھرو تک قرآن چاہنا ہے کہ میں انسان بچ آپ نے اپنا سا آپ پایا ہے فوق ہے اے فوق ماری ہے جڑے آنے نا جی یہ پیرہ فقیرہ نہیں فوقاں چاہسر نہیں ہونا اسی تو پیر فقیرہ سا نہیں میں آپ نہیں پیانا میں یہاں فوقاں چاہسر کوئی نہیں تو میں اے ناں نکمیاں فوقاں چاہنا ہمیں نہیں آئے لیکن فوقاں کو لوں نہ سو نہیں فوقاں چاہ بڑا کچھ ہونا ہے ایک او فوق ہونی جسے شرب فوق ہونی ہے ایک او ہونی جسنا رشتہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِرْ رُوحِ سے ہوتا ہے میں نے اپنی فوق ماری فوق ماری بتے وچ جان پا دیتی مطلب ہے فوق جان پا نہیں پھوک جان پا نہیں جان پا نہیں فرمایا جسے لے میں نے جان پائی آتے آکھے اس جان پانے نے نسبت اپنی طرف کی تھی وَنَفَخْتُ فِيهِ مِرْ رُوحِ تے ہون وکیل پہ جنا پہ ہیں جان کڑنے واسطے آپ آج کڑ نہیں آتے آپ دیتی آتے آپ کڑ مَا نَفَخْتُ فِيهِ مَا نَفَخْتُ فِيهِ مَا نَفَخْتُ فِيهِ تے جنید بغدادی کڑھے آکھ سکنا ہے تے مانا بکارے ہیں ہنجنا میں نہ پڑھنا صدائے سور سے میں حشر میں نہ اٹھوں گا صدائے سور سے میں حشر میں نہ اٹھوں گا کسی سنی ہوئی آواز سے پکار مجھے مَا نَفِقَارِن مَا نَفَخْتُ فِيهِ مَا نَفَخْتُ فِيهِ تے نکل میں نہ پڑھنا مَا نَفِقَارِن میں تے نکل نہ پڑھنے اللہ جبریل کی تے استاد جنابِ محمد الرسول اللہ اللہ حضور دا مولے میں استاد اللہ تے اُتھے جسے لے آیا تے فرمایا کہ دسیا اُنا آکھا ہے اے ورقہ بن نوفل کتابان کڑھیا اے آخری نبی ماں تے نیا نشانیا نظرانیا پیان تے نا نام ہی ہوئے تے تے رنگ روپ ہی ہوئے ماں مطلب ہویا کہ نبیاں نہ رنگ روپ ہی ہونا ہے نبوت جوگا کانے نہیں ہونے ہر بندہ اٹھ کے آنکھیں میں ہی نبیاں تے کارکھی کوئی نہیں نبوت نہ دعویٰ ہوگئے جی حد ہوگئی کوئی نبی کانا نہیں گزریا اس واسطے فرمایا کہ میں پڑھنے آلہ نہیں ہاں ماں پڑھانے آلہ ہو ہوئے تے اُتھے پہنچ کے پھر چالی سال بعد فرمایا کہ تُو نبی ہے تاں آپ پتہ لگا تے تُو ساکن پتہ لگیا جیسی اللہ والے ہیں گالتا انصاف دال کرو نہیں گرہ گالتا میں توحید کی داد دیتا ہوں کہ آپ لوگ توحید بیان کرتے ہیں اوہ میرے دادا جان حضرت بابو جی رحمت اللہ علیہ کسی گال ہوئی تے بابیانے جی باؤں اکھے ڈاڈے ہینج کرنے تھے بڑے سختی کرنے تھے بڑے ڈاڈے لفظ میرے دادا صاحب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم بھی تُو ساں تے مسلط کیتی ہے تُو سی بھی ایڈے ضعیف اُلے کا اعتقاد ہوئے جے اے نہ ہونا تے تُو سی ہر چاڑی نہیں بچڑیاں پکڑ کے اُتھے سجدے شروع کیتے ہونا تُو سامی اے تُو ساں تے اللہ سندری لائے لے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا تے شرطن جناب اے اللہ نے شرطن اللہ نے شرطن پر جتھو تنخواہ اینا مل لیئے اُتھے نا تا کنن پر تنخواہ اورا جگہ تُو کے مونگوانے اُنے لے گا نہیں ہے چیلا نوکری اور پاسے کرو تے تنخواہ اور ہوا اس واسطے اقائد جو ہیں وہ اقیدہ ہے جو جناب محمد الرسول اللہ نے قرآن کے حوالے سے ہمیں بتایا تو شریک تم نہیں سمجھتے اپنے نوکر کو بھی تو میرے ساتھ شریک ہر آدمی کو ہر بت کو ہر چاند ستارے کو اور ان لوگوں کو مؤثر سمجھتے ہو کہ از خود دیکھے نا کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں ارز کرے اللہ کے اللہ کے محبوب جاؤں کا تیرے پاس آئیں تو کملی والے یہ خود بھی آئیں خود بھی مانگیں اور تجھ سے بھی کہیں کہ اللہ سے ارز کرو آپ اللہ سے ارز کریں تو اللہ طواب الرحیم پائے گا میں بخش دوں گا ان کو تو کیا ہے تو رسول اللہ اللہ سے مانگیں گے نا تو یعنی اللہ تعالی سے جس کا تعلق ہو اس سے آپ دعا کروائیں یہ جائز ہے یہ مسنون ہے حضرت حضور نے حضرت عمر اور جناب علی کو کیا حضرت عویس کرنی کے پاس نہیں بیجا تھا عویس کرنی صحابی نہیں تھے سنیے مقامِ ولی سنیے دیکھیں مقامِ ولی دیکھیں صحابی کہتے ہیں صحابی بڑا ہے بڑا ہے ہم مانتے ہیں ہمارے سارا آنکھوں پر لیکن سید علمبیہ ایک غیر صحابی کے پاس اتنے بڑے جلیل القدر کہ لکانا نبی بادی لکانا عمر ولحق ینتک علا لسان عمر لسان عمر زبان عمر پر حق بولتا ہے اللہ بولتا ہے اتنا مقام لیکن فرمایا چلو ویس کرنی کے پاس جاؤ ان سے کہو میری عمت کے لئے دعا کریں صحابی تو نہیں ہے بولو بولو نا سیر پہ مار رہی ہو بولو نا نہیں ہے صحابی اویس کرنی نہیں ہے صحابی اویس کرنی لیکن عمت کے لئے اس ہی نے ہے دعا کرنی نہیں ہے نہیں ہے صحابی اویس کرنی لیکن امت اس نے دعا اس ہی کرنی کیوں میں نے گل کر سن کے تبیع ٹھرنی سمجھائیں دعا واسے آپ پہ جا کے نہیں ہونتہ سو نبی آپ پیج رہے نہیں کیلی لوڑ رہی نبی آپ لی دعا کر سکنے پھر سید علمبیہ نبی پیج رہے اور صحابی نو بیج رہے اور پھر ہن صحابی نہیں بڑی شان خلفاء راشدین بھی جو دو بندے پیج رہے انا مدینہ تلعیل میں والی ان باپ وہاں پیج رہے دعایاں نہ سرچشم مستجاب الدعوات جسنی دعا میری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی ادھر زبان سے نکلی ادھر قبول ہوئی دیکھیں میں حاضرین توجہ چاہتا ہوں میں ارز کر رہا ہوں کہ نبی اور جناب محمد الرسول اللہ جیسے آخری اور علوالعظم پیغمبر نے ایک غیر نبی کے سامنے ایک غیر صحابی کے سامنے صحابی کو بھیجا علوالعظم صحابی دو صحابہ کو بھیجا دعا کراؤ مشکات کی حدیث دیکھیں تمام لوگ لکھ رہے ہیں تمام حدیثوں میں موجود حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ اویس جو ہے یہ فلان قوم کے جتنی بھیڑے ہیں اس کے بالوں جتنی شفاعت کرے گا ستر ہزار پیڑ ستر ہزار پیڑ ستر ہزار پیڑانے وال گنوں ایک گل نبی اہمیں نہیں کر گئے گل سنو گل سنو حضور مثال نہیں دیتی آپ ستر ہزار پیڑانی وال تعداد بھی جاننے زیادی صاحب سنو اہدر در اتب بکھو یہ جو تل سر نہ کرو نیچے نہ کرو نا سر یہ جو سر نیچے کیے بیٹھے ہیں جان کتنوں کیلئے بیٹھے ہیں سمجھ آئی تے حضور آپ پتایا کہ اس قوم نہیں جڑی پیڑانا انہ نے وال کتنے تعداد بھی کیا کسی پتا ہے کہ آپ کسی دسیان کے اس قوم نہیں اتنی پیڑے پیڑانا بھی پتا ہے پیڑانے والا نامی پتا ہے علم علم ذاتی نہیں عطائی یہ اللہ تعالی عطا کی تا ہے پیڑانے والا نامی علم توم آپ جسم نیوال گن کے دات چھوڑ تینڈا تینڈا علم تا آپ جسے ہوتے مقمن ہیں ایک گیٹھ ایک جسے ہی غیب اسی غیب نہیں خبرات دینے حضور کے صاحبین کے حضرت عویس کرنیاں سلام پہنچایا کملی والے صاحبی نہیں تے ولی ہیں ان کے نہیں بولو ولیاں واسطے کو گمبت تے دربار ہونا ضروری تے نہیں کہ جسے بہن بڑی درگا ہوئے بہن بڑا ولی ہونا فرما دس جنت البگی ویج حضرت ابو سعید خضرین مزار تک فاطمہ تزہراد مزار تک اور بڑے بڑے جڑے اجلہ صحابہ ہوتے دفن کسی نہیں کبر تے کوئی مزار ہے کوئی گمبت بڑے ہے نہیں یہ ضروری نہیں تیرے آئیاں یا کبران پڑیاں تروٹیاں یا ہیڈی ہیڈی مور حضرت ام المومنین سیدہ مہمونہ رضی اللہ تعالی آنہ دی کبر ویک رویا میں ہوتے کھلو مولوی عبد المدید چشتی واہ فیکٹری والے وی نال ہے او گوان میں رویا تے عبد المدید چشتی بھی رویا سید سیدہ مہمونہ نے کبر ویک کے ہنج میں رویا میں کہ شان ویک اس مائی دی شان ویک کہ جس میں فوت ہوں لگی حضرت سیدہ مہمونہ آپ جس مکہ شیف نال دو میل بار تریک الحجرت اپنا مزار چھوٹا جا ایک چار دواری جی پھر اتھو ہی آپ شادی ہوئی حضور نہیں تے اتھے ہی مڑ کے آپ آنے وننے رہے ایک دفعہ آپ مدینہ شیف مڑ کے آئے تے حضرت سیدہ مہمونہ وہ بخار ہو گیا اتنے علاج نہیں ہے اس میں رویا کہ پتہ نہیں آپ بخار ہے تکلیف ہے کوئی ڈاکٹر نہیں کوئی دوائی نہیں جس طرح آج غلام اسی بیٹھے ہیں اسپطال کھل لین سیدہ مہمونہ تیری بیماری کیسی یہی کہ تدھ بروقت علاج نہیں پہنچ بس گل لے نا جی شائرہ میں بہت سری گل رونا رہ چلو چلا سئی اکل نہ سئی ہی گل چلے بھی ترونے ہونے نا ہی جی تے میں رویا عبد المجید چشتی بھی رویا بڑی دیر رونے رہے تے ترہائی قبر پڑی تروٹی آئی تے ام المومنین جس کے متعلق حدیثوں میں آتا ہے جب حضرت سیدہ آشا کو حضور نے فرمایا کہ اسے غسل دو تو حضرت آشا فرماتی ہے کہ میں نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ مہمونہ تو بڑے لمبے ہاتھوں والی ہے حضور نے فرمایا کہ مہمونہ بڑے لمبے اتھان لیے حضرت آشا فرمان جس لئے تخت تے حضور کملی والے جب فرمایا ہے تے ناپ کی ایسا عرض کی تے یا رسول اللہ ایسا ناپ آکے فرمایا تو یہاں تھا ناپ نہیں رہی ہو میں مہاورہ بولا لمبے آتھان لیے سخی بڑی ای کم کرنی ای کپڑے سینی ای اجرت کر کے تے ویج کے غریب اے او مہمونہ تے کبران تک ترٹیاں پجئیں گیا کبران اوے مومنوں کی مائیں سیدہ آشہ سیدہ مہمونہ سیدہ خدیجت القبران ان کی کبریں دیکھیں جا کر وہاں کوئی کببہ ہے کوئی مزار ہے جس کی گردے پاک ہو بڑے سے بڑا ولی غاص کتب ان کی گردے پاک ہے اس ذرے کے برابر بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا تو ضروری نہیں تُو نے تازہ تربتیں گن کر بہت مات کیا تُو نے تازہ تربتیں گن کر بہت بہت مات کیا تُو نے تازہ تربت گل کر بہت مات کیا ارے ان میں وہ قبریں بھی شامل کر جو ویرہ ہو گئی ان میں وہ قبریں بھی شامل کر جو ویرہ ہو گئیں سنو اے سیری کھاساں پہلے میڈی سیری کھو ہاں تو میں ارد کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے اپنے صحابی کو اویس کرنی جو سید اولیاء ہے اس کے پاس کیوں حکم دے یہ نہیں پہ جاؤ حکم دیا جاؤ علی کون ہے سرخیل اولیاء اولیاء کا سرطاج صحابی داماد کتنے رشتے علی کا مرتبہ اللہ خدا نے دیکھ دی احمد نے دختر کیا ہے کتنا مرتبہ ہے لیکن جا رہا ہے امام الاولیاء جا رہا ہے حضور نے بھیجا ولی کی طرف تو سرطاج اولیاء ایک ولی کی طرف چل کر جا رہا ہے جس کی نشان دے ہی حضور نے فرمائی علی کو جانا پڑا عمر کو جانا پڑا دعا کرانے کے لئے حضور نے نبی کا عمل ہے حکمت سے خالی نہیں ہے کوئی سنت کوئی حکم کیا پتہ چلا کہ نبی نے اپنی موجودگی میں ایک صحابی کو بھیجا دو صحابیوں کو بھیجا کہ جاؤ جو میرا صحابی بھی نہیں ہے لیکن لا خوف علیہم کے زمرے میں وہ شامل ہیں جاؤ اس سے دعا کرواؤ مطلب ہے کہ ولیوں سے دعا کرانا یہ محمد مصطفی کا حکم ہے لیکن اولیاء اللہ کا میار وہی ہے جو ویس کرنی کا ہے لیکن آج کال نے مشایخت مینجر پیرے نہ سمجھون کہ اسی بھی ولی اللہ وہاں نا یہ گال کوئی نہیں لوگ دعا کرانے نہیں تیسی ہے جی بیاندار نظر ہو نہیں ہے سکی دعا ہی یہ میار نہیں ہے ویس کرنی کا کوئی اپنی طرف سے پیش کرے تو اور بات ہے توفہ ہے ہدیہ ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے جیموں پر نظر رکھی جائے کہ یہ دعا کرائیں گے اب ہمیں کچھ پیش بھی کریں یہ میار نہیں ہے یہ آج کل کے چلی لوگوں کا ہے میں علیاء اللہ کی بات کر رہا ہوں حضور نے بھیجا تو ثابت ہوا کہ ان کے پاس جانا ایسے لوگوں کے پاس جانا تو پھر آپ دیکھیں کہ صحابی ایک ولی کے پاس گیا تو ولی کا مرتبہ کیا ہوا جس کے سپاس صحابی چل کر آتا ہے تو پھر ابن عربی نے صحیح کہا ہے فتوحات مکیہ میں جو آج صوفیہ پر انگوشت تنقید اٹھاتے ہیں میں ان کو مخادف کر رہا ہوں ابن عربی نے کہا ہے کہ نبی کس طرح مرتبہ ولایت پر ہوتا ہے صحابی کا مرتبہ ولایت سے اونچا ہے تو مجھے بتاؤ صحابی کیوں گیا اویس کرنی کے پاس دعا کرانے کے لئے پہلے اور اعلام نبوت سے پہلے نبوت کا علم دیے جانے سے پہلے سب ولی ہوتے ہیں اللہ کے دوست ہوتے ہیں غار حرا میں جاتے ہیں کبھی کعبہ کا تواف کرتے ہیں کبھی اس کو پکارتے ہیں اور بے جہت ہے کوئی اندر ایک عدم اتمینان ہے ایک ہوق سی اٹھتی ہے یادیں اٹھتی ہیں کس کو دیکھوں کس کی طرف جاؤں کس کو پکاروں میری منزل کیا ہے میں کیا ہوں میں کون ہوں مجھے پتہ بتائے میں کون ہوں مجھے بتایا جائے فرمایا ہم نے مجھے ہم 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 تو منزل بتائی کہ منزل میں ہوں سمجھ جائیں تو ظال لن کا یہ مہن ہے تو ہر نبی نبوت کے اعلان سے پہلے ٹھیک ہے مادرزاد نبی جو ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر نبی آتا ہے یہ ٹھیک ہے لیکن صلاحیتیں اس میں نبیوں والی ہوتی ہیں کوالٹیز جو ہیں نبوت کی ہوتی ہیں لیکن پہلے درجہ ولایت پر ہوتا ہے اللہ کا دوست ہوتا ہے کیونکہ جو اکائی ہے اس میں وہ دوستی کی پہلی اکائی ہے اکائی دوستی ہے وہ دوستی کبھی ولایت جو اللہ نے ان کو اعلان کا حکم نہیں دیا وہ ولی ہے اعلان کا حکم دیا وہ نبی ہے ولایت دونوں میں سب میں مشترک ہے تو آپ نے فرمایا کہ میرے اعلیاء کو کوئی غم دکھ نہیں ہے تو کیا اس میں آپ نبیوں کو بھی شامل سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی کوئی دکھ نہیں ہے کوئی غم جائیں تو پھر آپ یہ مانتے ہیں کہ نبیوں کو غم بھی ہے دکھ بھی ہے تو یہ کیسے ولی ہیں جو ان کی امت میں ہو کر نہ ان کو دکھ ہے نہ غم ہے لیکن ان سے جو بڑے ہیں نبی ان کو دکھ بھی ہے غم بھی ہے تو مطلب یہ ہوا کہ وہ مرتبہ انبیاء اور رسولوں کو جو ولایت ہوتی ہے وہ مرتبہ رسالت کی ولایت ہوتی ہے اور جو اولیاء کی ولایت ہوتی ہے صحابہ کی ولایت مرتبہ صحابیت کی ولایت ہے اور غیر صحابہ کی جو ولایت ہے وہ ان کے جو صالحین امت کے مرتبے کی ہر استعداد کے مطابق ولایت ہے تو اللہ نے یہ مراتب بیان کر دیئے کہ صحابہ من النبیین و صدیقین و شہدائے و صالحین مراتب آگرہ میکدے میں جام دے کر کر دی ساکی نے خود تفری مفہوم اس کا یہ ہے مصرہ میں بھول گیا ہوں میکدے میں ساکی نے خود کر دی تمیز جام دے کر کہ دیا تیرا تمہارا آپ کا میکدے میں آپ ساکی نے یہ کر دی ہے تمیز جام دے کر کہ دیا تیرا تمہارا آپ کا انبیاء کو دیا تو آپ کا کہہ کر صحابہ کو دیا تو تمہارا کہہ کر اپنے دوست ولی اجمیری کو مہین الدین اجمیری کو اور شیخ عبدالقادر جیلانی کو فرید الدین گنجے شکر کو قدب الدین بخصیار کاکی کو علی حجویری کو نظام الدین اولیاء کو اور حضرت نصیر الدین چراغ دیلوی کو حضرت بندہ نواز گیسو دراز کو دیتے ہوئے کہہ دیا تیرا 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 یہ عبادت کے لمحات ہیں میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو کو تو دیکھیں سب ہمتن گوشتوں ہیں ہمتن گوشتوں ہیں ہمتم ہوش ہو جائیں ٹھیک ہے تو میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ عبادت کی رات ہے عبادت کی توفیق دینا بھی اس کی توفیق ہے اس کا کرم ہے لیکن اس کی اس کا دروازہ رحمت کھل رہا ہے بلکہ کھل چکا ہے اور اس کی رحمت آواز دے رہی ہے دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے آجا دفتر ہے سیاہ یا دھلا ہے آجا مالک تیرا فضل پر طلا ہے آجا مایوس نہ ہو کسرت اسیاں کے سبب مایوس نہ ہو کسرت اسیاں کے سبب دروازہ مغفرت کھلا ہے آجا 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 شبادہ خانسل برا آجا شبادہ خانسل برا آجا شبادہ میں عرض کر رہا ہوں آخری بات اور اس کے پھر پھر بعد میں اجازت چاہ رہا ہوں کہ جن کو اللہ توفیق عبادت دے وہ عبادت ضرور کریں لیکن عبادت پر گھونڈ نہ کریں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ یہ بڑا گناہگار ہے اس نے مسجد کا کبھی مو نہیں دیکھا ہم تو چوبیس گھنٹے مسجد میں بیٹھتے ہیں عبادتیں کی ہیں تراوی پڑی ہے اتقاف بیٹھا ہے دوسرے گھندے ہیں ناکس ہیں گھٹیا لوگ ہیں یہ عبادت ایسی عبادت اللہ کو مقبول نہیں ہے دوسروں کو کم تر مت سمجھو ماتھوں پر سجدوں کے نشان لگا لینے سے اللہ نہیں بخشتا سمجھائیں یہ بے ریای سجدہ مانگتا ہے جس میں ریا نہ ہو وہ کرم اس کا دیکھو وہ عبادتوں کا محتاج نہیں ہے وہ غنیون عن العالمین ہے یہ جتنا رزق دے رہا ہے دوسری مشرقین کو یہ عبادتوں کی بجا سے دے رہا ہے بولو میری بات سنو امریکہ روس جاپان دوسری دنیا جو مشرق ہیں جو مسلمان نہیں ہیں نہ اس پر اس طرح ایمان رکھتے ہیں جس طرح ہم رکھتے ہیں نہ قرآن پر نہ رسولوں پر نہ کتابوں پر اس کے باوجود رزق بھی مل رہا ہے ادھر دیکھو میری طرف جو آ کر بیٹھتا ہے بیٹھ کر وہ پھر نہیں اٹھتا وہ ہے زندہ جنازہ جو تیری محفل سے اٹھتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو کم تر سمجھیں ہم بڑے جبے کبے اور دستاریں بان کر داڑیاں بڑی رکھ کر اور کہیں کہ یہ دوسرے کافر ہیں مشرے کہیں یہ بات نہیں ہے سنتِ رسول اپناو اللہ تعالیٰ توفیق دے ہمیں سنتِ رسول پر چلنے کی لیکن حضور نے یہ فرمایا ہے کہ کسی کو گھٹیا نہ سمجھو ہو سکتا ہے کہ یہ تم سے آگے ہو عبادتیں ضرور کرو لیکن گناہگاروں کا مقام بھی دیکھو کہ ہوگی رحمت گناہگاروں پر ہوگی رحمت گناہگاروں پر کون پوچھے گا بے گناہوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی کلام کے شرف سے گناہگاروں کو مشرف فرمائے گا دا سہے نماز کیوں نہیں پڑی گا دا سہے روزہ کیوں نہیں لکھیں دا سہے فلانے شریکت اتنا کام کیوں نہیں کی تھی سارے گندے تینڈے جے میرے جے کھلوتے ہو سانسی میرے مالک بخش دے کوتہ ہی ہوگی تیرے آخری رسولتے ایمان تینڈہ ہے گناہگارہ گندے یا نماز نہیں پڑی روزے نہیں رکھے پیڑے کام کی تین لیکن کملی والے دی گستاخی نہیں کی تھی سمجھائی کہ تیرے محبوب اور تیرے اس آخری پیغمبر ہے جی اس دی جناب محمد الرسول اللہ دی توہین نہیں کی تھی بلکہ توہین سننی بھی گوارہ نہیں کی تھی بازار ضرور بیٹھے بازار میں ضرور بیٹھے لیکن ساڑھا عقیدہ بازاری نہیں سننی بازاری محمد الرسول اللہ کیا کہنا بیٹھے محمد الرسول اللہ بہت اچھے بازار محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ اوے ساڑھا بزار ہے اس وچ بھی ایک بوڑ ہے ہاں کوئی بزار جس وچ کوئی بوڑ ہووے درخت ہووے اتھے بوڑے تے بوڑ دی جانے تے اسی جڑا مانے غلامہ ساڑیاں جڑا زمینہ جڑا ٹھیک ہے اسی بزار بھی دنیا بیکھنے سیرفیاں سرافاں سانو عقیدہ سانو دکانہ ساڑیاں پتا ہے تے عقیدہ نہیں پتا عجیب دکاندار چبل کے دکان دی ہر شہ جس دی روح وڑی ہر بندے جان دا کہ شودہ گا صرف سمان تک لے گا نہیں اے لے گا اے ذہین اے درمیان اے چبل اتھے پنیار پیالا اتھے تری پیالا اتھے پانج لاج دیون نہیں لگا اے ریاض قریشی بننا نا کدھر بار نال اے آنا سودہ ٹھیک دیں میری آپری دکھانے ہوتے ہوتے اے بندے ڈرج بننا تے بادشاہ چبل بندیان تسی تک نیو چیرہ شناس بزار بیٹھے تے تو انو عقید دا پتا نہیں کڑے بزار تا کڑا عقید کڑے بزار اچھ کڑا سودہ کڑے بزار اچھ کڑی دکان تے کڑا سمان گل سنو اے ضروری نہیں اے بوڑ بزار تے اکتفا کرو تو اڈے بزار اچھ بوڑ تنگ جا بزار لیکن عقید چنگ رکھو اے میری گل نے آخری گل عقید چنگ رکھو پامے راجہ بزار بزار تا راج سڑک وڈی راج بزار بزار تا راج لیکن تکو اتھے عقید تا سودہ کیسے تا سودہ میں عرض کر رہا کہ عبادت ضرور کرو لیکن گناہگار نو بچش میں کم نہ ویکھو حکیر نہ سمجھو اس واسطے کے مہتاج عبادت کرمے یار نہیں ہے مہتاج عبادت کرمے یار نہیں ہے مہتاج عبادت کرمے یار نہیں ہے غنیوں نہ مہتاج عبادت کرمے مہتاج عبادت کرمے یار نہیں ہے مہتاج عبادت کرمے مہتاج عبادت کرمے مہتاج عبادت کرمے یار نہیں ہے مہتاج عبادت کرمے افسوس ہے اس پر جو مہتاج عبادت کرمے مہتاج عبادت کرمے یار نہیں ہے مہتاج عبادت کرمے یار نہیں ہے اے افسوس ہے اے افسوس ہے اے افسوس ہے اس پر جو گناہگار اس پر جو افسوس ہے اس پر جو گناہگار نہیں ہے افسوس ہے اس پر یہ وہ کوچا ہے رحمت کا کہ بے گناہ رفتن گناہ ہے اتھے رحمت نہ کوچا ہے کہ اتھے کوئی بے گناہ جاوے کہ اس نے وکھرا جرم لگ دے کہ تُو کوچا رحمت بے گناہ ہے اے وکھرا تیرا گناہ ہے دعا کرو حچکو یا رب بمحمد و علی و زہرہ یا رب بحسین و حسن و آلِ عبا کز لطف برار حاجتم درد و سرا بے منت خلق یا علی العلا یا رب تُو چُنا کن کے پریشاں نشوم محتاج برادران و خیشاں نشوم چیزے کے دہی بدہ مرا ازدر خیش تا ازدرِ تو بردرِ عیشان نشوم یا رب زِ تَوَنگر گردان وَزْنُورِ يَقِينِ دِلَمْ مُنَوَّر گردان روزیِ منِ سوختہِ سرگردان بے منتِ مخلوق مُیسَّر گردان یا رب درِ خلق تک یگا ہم نہ کنی محتاجِ گداؤ بادشاہ ہم نہ کنی موے سیہم سپید کردی زِ کرم با موے سپید روزیہ ہم نہ کنی یا رب زِ تَوَنگر گردان وَزْنُورِ يَقِينِ دِلَمْ مُنَوَّر گردان روزیِ منِ سوختہِ سرگردان بے منتِ مخلوق مُیسَّر گردان یا رب برسالتِ رسولُ السقلین وَزْبَحْرِ غَذَا كُنِندَئِ بَدْرُ حُنَین اسی آنِ مَرَا دُو حِصَّكُن دَرْعَرَسَات نیمِ بَحَسَن بِبَخْشُ نیمِ بَحُسَین ربنا لَا تُوَاخِذْنَا اِنَّسِينَا اُخْتَانَا ربنا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اسًرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ربنا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا تَا قَتَلَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاخْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا انت مولانا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَى وَعَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَإِتْرَتِهِ وَأَوْلِيَاءِ اُمَّتِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ